مجھے 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 سنت پوری کی جائے گی اے دعا کہ سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے بعد امال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا مبارک ہے وہ آدمی جیسے تُو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری باہر گاہوں میں رہے ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس حیکل سے آسودہ ہوں گے اے ہمارے نجات دینے والے خدا تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے خوفناک باتوں کے ذریعہ سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا تو قدرت سے کمر بستا ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بکشتا ہے تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگامہ کو مقوف کر دیتا ہے سمین کی انتہا کے رہنے والے تیرے موجزوں سے ڈرتے ہیں تو مطلع صبح کو اور شام کو شاد مانی بکشتا ہے تو زمین پر توجہ کر کے اسے سیراب کرتا ہے تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے خدا کا دریاء پانی سے بھرا ہے جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے تو ان کے لئے اناج مہیا کرتا ہے تو اس کی رگاریوں کو خوب سیراب کرتا اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روگن ٹپکتا ہے وہ بیابان کی چراغاؤں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستا ہے چراغاؤں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں آمین یسو زندہ ہے شیطان شرمندہ ہے